جیاز سینٹرل ڈلی میں ایک چھوٹے سے دھماکے نے سرکشہ ایجنسیوں کی نیند اڑا دیئے اسرائیلی دوتاواز کے پاس یہ سازش کس نے رچی سب کے من میں یہی سوال ہے اتنی ہائی سیکیورٹی کے بیچ وی وی آئی پی زون میں دھماکے کو انجام دینے والا کہاں چھپا ہے اور کہاں بیٹھے ہیں اس کے آخا ان سبھی سوالوں کا پتہ لگانے کے لیے بھارتی ایجنسیاں ایکشن میں ہیں آج تیسرے دن بھی سرکشہ ایجنسیوں کی ٹیم سپورٹ پر پہنچی کرائم برانچ، این آئی اے، این ایس جی لگاتار تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی اور اس بیچ موت کا دوسرا نام مانے جانے والی خفیہ ایجنسی موساد کی بھی انٹری ہو گئی جیہاں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے خبر ہے کہ وہاں کی خفیہ ایجنسی موساد کی ٹیم جانچ میں شامل ہو چکی ہے اور امن کے دشمنوں تک پہنچنے کا مشن اور تیز ہو چکا ہے آج اسی بڑی خبر پر ہوگی ہماری نظر اور ہمارے ساتھ ہندوستان اور اسرائیل سے جڑیں گے خاص مہمان بھی لیکن شروعات کر رہے ہیں ایک بڑی خبر کے ساتھ شروعات امن کے دشمنوں کی نیند اڑانے والی خبر سے دلی دھماکے کی جانچ میں موساد بھی شامل ہو گئی ہے اسرائیلی میڈیا نے ستروں کے حوالے سے یہ جانکاری دی ہے The Times of Israel نے ستروں کے حوالے سے یہ جانکاری دی ہے لیکن بتایا ہے کہ بھارتی ایجنسیوں کے ساتھ موساد بھی جانچ میں شامل ہے 29 جنوری کو اسرائیلی دوتاواس سے چند میٹر کی توری پر یہ تھماکہ ہوا تھا لو انٹینسٹی تھماکہ تھا چھوٹا تھماکہ تھا لیکن سازش بڑی تھی اور اب اس سازش کے جو تار ہیں وہ کھنگالے جا رہے ہیں اور جل سے جل سازش کرتاؤں کے گردن تک پہنچے گا جانچ ایجنسیوں کا ہاتھ اور دلی دھماکے کی تیہ تک پہنچنے کی کوشش جاری ہے آج تیسرے دن بھی سپاٹ پر پہنچی ایجنسیوں کی ٹیم دھماکے والی جگہ پر جانچ کے لیے جانچ ٹیم پہنچی ہے تصویریں دیکھیں آپ کے سامنے اسرائیلی دوتاواس سے چند قدم کی دوری پر یہی وہ جگہ ہے جہاں پر بلاسٹ کو انجام دیا گیا چھوٹا دھماکہ تھا لو انٹینسٹی کا دھماکہ تھا اس میں کوئی ہتاہات تو نہیں ہوا لیکن آس پاس کھڑی گاڑیوں کو خاصا نقصان پہنچا اب ان دھماکوں کے پیچھے آخر کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے اس سوال کا جواب تلاشنے کی قواعد شروع ہو چکی ہے جانچ ایجنسیاں کام میں جٹی ہوئی ہیں اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار